اور پہلی بار جیسا کہ ہم نے بار بار کہا جمہو کشمیر کے عوام کو ڈس ام پاور بے اختیار بنانے میں سرکار بزد ہے بی جے پی نے آج تک کوئی ایسا قدم اٹھایا نہیں دوہزار انیس پانچ اگس کے ساتھ ساتھ آج تک جس میں یہ لگے جمہو کشمیر کے جو ایسپریشنز ہیں عوام کے ان کو پورا کرنے میں کوئی پریارٹی ہے بی جے پی کے پاس بی جے پی سرکار کے پاس اور یہاں تک جو کانسٹوشنل ایک یونیورسل رائٹ ہے اسمبلی چننے کا اپنے نمائندے چننے کا جو حق یونین ٹیریٹریز میں بھی ہے حاصل ہے سٹیٹس کو بھی حاصل ہے اور ہمارے ملک میں آج ایک بھی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں اسمبلیوں کا چناف ہوا نہیں کوئی بھی کھتا چاہے وہ سٹیٹ ہوں یا یونین ٹیریٹریز ہوں اسمبلی کے بغیر ہے سوائے ایک خطہ وہ جمہور کشمیر ہیں اور کل جو چرچہ کی ہوم منسٹر نے پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا کہ ستھر سال کی ہسٹری کو بدل دیا واقعی بدل دیا اگر کچھ جمہوریت کا نام نشان تھا اسے بھی مٹایا گیا اور یہاں تک کی اسمبلی کا جو اسمبلی چننے کا اختیار ایک شہری کو ہے جمہور کشمیر کو اس سے بھی محروم رکھا گیا اور آج بھی اس بارے میں ذرا بھر بھی جلد بازی دکھنے کو نہیں ملتی ہے سرکار کے پاس سرکار کے رویے سے لیکن نامنیشن پھر کیوں جب اسمبلی ہی نہیں تو نامنیشن کس چیز کا اس بارے میں جلدی کیوں یہ ایک سوال ہے دوسرا سوال جڑا ہوا ہے جب جس کے بارے میں ہمیں یہ وشواس ہے یہ امید ہے کہ جمہور کشمیر کے عوام کوئی انصاف ملے گا جو کچھ سرکار نے چھینا ہم سے وہ ریسٹور ہوگا یہ ہماری امید ہے یہ ہماری توقع ہے لیکن بہرحال جو بھی ججمنٹ آئے گا وہ دیکھا جائے گا انتظار ہے ہم سب کو تو سرکار کو چاہیے تھا کہ نامنیشن کے بارے میں اتنی جلد بازی کیوں اور ری آرگنیزیشن ایکٹ کو ہی چیلنج کیا گیا ہے جس کے تحت یہ نامنیشن ہونے کا انہوں نے چرچہ کیا ہے ایک تو یہ ہے اور دوسرا اس کے ساتھ ہی موسیقی